تو آرجو صاحبہ یہ کیا کر دیا آپ نے عمران خان بچارے کو اتنا مجبور کر دیا کہ آج وہ انڈیا کی تعریفیں کرنا شروع کر دیا انہوں نے یہ یہ جو تعریفیں کرنا انڈیا کی وہ یاد ہوگا کہ یہ تو سارے ٹائم گالیاں دیتے تھے موڈی جی کو اب بہت سارے کام اس طرح کے موڈی جی نے واقعی کی ہیں جس میں ہمارے ان کے اختلافات اور ہم بہت تنقید کرتے ہیں اسے طرح عمران خان پر بڑی تنقید کرتے ہیں اور عمران خان نے تو نواز شریف کو کہہ دیا کہ یہ ملا ہوا ہے یہ غدار ہے یہ تو موڈی کا یار ہے یہ فلان ہے ڈمکان ہے اور آج جاتے جاتے جب ان کو پتہ چھوٹی ہو گئی ہے اور چھوٹی میں تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں تو یہ انڈین فورن پالیسی کی تعریفیں کہ جی شروع سے ان کی جو فورن پالیسی وہ ازاد ہے تو آپ کو کس نے کہا ازاد فورن پالیسی بنائے نہ بنائے اس پہ ہمیں بتائیں یہ عمران خان کا دماغ آپ نے چینج کیا یا ہم نے خود چینج ہوئے سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا دوسرے آپ کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جو عمران خان کی سٹیٹپنڈ کے بعد آپ نے بنایئے اور اس میں آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان میری ویڈیو دیکھنے لگے تو میں نے سوچا میں نے کہا چیما صاحب میرا نام بھی لے سکتے تھے کسی اور کا بھی نام نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے اپنا ہو جاؤں کیتنا اللہ سیدھا کرنا سب سے پہلے آپ نے اپنا نام ہیا کہ لگتا ہے خان صاحب میری ویڈیو دیکھنے لگے تو بلکل ہو سکتا ہے ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھ لی ہو اور بہت سی باتیں بہت سی چیزیں بلکل آپ ایسی کہتے ہیں جو کہ اگر یہ لوگ سن لیں اور عمل کریں تو اچھی بات ہے اور یہ چیز تو ہم لوگ بہت شروع سے جب سے یوٹیوب چینل نہیں بھی تھا تب بھی جب ہم جایا کرتے تھے ٹی وی چینلز پہ پاکستان کا ہو چاہے کہیں گا تو ہم یہی کہتے تھے کہ جی فورنگ پولیسی جو ہے وہ ہماری بہت میک ہے فورنگ پولیسی ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں تھوڑا سا فلیکسبل ہونا چاہیے انسان کو اردیوست اوڑ نہیں ہو جانا چاہیے یہ بات آپ نے بھی بہت بار کہیں میں نے بھی کہیں لیکن خان صاحب جو ہے وہ جب گورنمنٹ میں نہیں تھے یا پرائی مینسٹر نہیں تھے تب شاہر اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور اب جب وہ دوبارہ سے پھر وہیں ڈی چوک سے ڈی چوک جانے والے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے کیونکہ ایک تو ہماری کورنمی بہت میک ہے ہم ہرے کے آگے جھوڑ جاتے ہیں پیسوں کے لیے ہمیں جو کہنا چاہیے کہ عادت ہی پڑ گئی ہے ہم آسان پیسہ ہمیں پکڑنے کی عادت پڑ گئی ہے ہمیں کام کرنے کی عادت نہیں رہی ہے ہم کبھی کسی سے اس سے پیسہ پکڑتے ہیں اس کو واپس کر دیتے ہیں اس سے پکڑتے ہیں دوسرے کو واپس کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ ہم نے ایک اپنا بنا لیا ہے کہ جی بھارت ہمارا دشمن ہے اور اتنا بولا اتنا بولا کہ ان کو بھی لگا ہاں شاید یہ ٹھیک ہی کہہ رہے تو انڈیا میں بھی یہ سوچ ظاہر ان کو لگی ہوگی کہ اب جب بار بار کہہ رہے تو بھروسہ کری لیا تھے کہ ایک دشمن ہی سمجھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ہر چیز میں کشمیر 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 ڈال کے کیونکہ اگر آپ کشمیر کشمیر نہیں کرتے تو یہاں پہ بہت سے لوگوں کی دکانے بند ہو جاگی نا وہ جو کورنر کے پلوٹ والے اور وہ ہائی لینڈ والے وہ فلیٹ والے وہ لندن کینیڈا امریکہ تو وہ پیزا ہٹ وغیرہ کو وہ پیزا ہٹ کری ہو کیا ہے وہ پاپا جونس وغیرہ تو وہ تھوڑا مسئلہ پڑ جاتا تو اس وجہ سے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے جو ہے وہ جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ٹرمز اچھے ہو ورنہ یورپین کنٹریز بھی ہیں دوسری کنٹریز بھی ہیں کوئی اپنے ساتھ والے کنٹریز کے ساتھ ہر وقت نہیں لڑتا رہے تھا ٹھیک ہے کبھی کبھار ہو جاتا ہے کچھ کنٹریز میں بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ کہیں نہیں ہوتا لیکن ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئے لوگ جو ہیں وہ مسلسل 75 سال سے بس ایک ہی چیز کو پلڑی چلے جا رہے ہیں اور اس کے بعد کسی کی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا نقصان پر نقصان کر رہے ہیں وہی پیسہ جو آپ کنٹری میں لگا سکتے تھے آپ کوئی ڈیویلپمنٹ کا کام کر سکتے تھے آپ کوئی ایڈکیشن میں لگا سکتے تھے اس پیسے سے آپ سارے وقت روکٹ بناتے رہتے ہیں اسلاح خریدتے رہتے ہیں ٹینک لیتے رہتے ہیں اس کے بعد روکٹ واہیں آپ کے سرگر پر ہی گری جاتا ہے تو وہ جو ہے آپ سے ڈیس ایگری کرتا ہوں یا آپ سے ڈیس ایگری کرتا ہوں آپ نے دراصل یکرائن کی حال دیکھی نہیں ہے روکٹ بنانا دیکھیں سمپل سی بات ہے سوری میں نے آپ کو کٹا ہے اردو سربا میں اس پر آپ معذرت چاہتا ہوں لیکن میرا ایک view ہے مضبوط فوج چاہیے اس لیے نہیں دیکھیں فوج آپ بناتے ہیں حالات کو دیکھتے آپ کے گھر کسی کی گھر میں آپ اسلاح رکھتے ہیں حالات کو دیکھتے تو سمپل سی بات ہے لیکن اگر انڈیا نے وہ فوج بنائی یا انڈیا نے وہ بنایا راکٹ بنائے یا میزائل ٹکنالوجی لی یا نیکلر ویپنز بنائے تو انہوں نے کیا چائنا کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہماری پوزیشن چائنا کے لیے لیکن صرف جس چائنا نہیں تھا پاکستان بھی اس میں شامل ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارا صرف جو حدف ہے یا حریف ہے وہ انڈیا ہے تو ہمارے پاس تو چوئیش ہی نہیں ہے آج اگر آپ بتائیں آپ کے پاس نیکلر ویپن نہ ہو تو کیا جس طرح روز باتیں کرتا ہے وہ آج دشمیر لے نہ لیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ انچ بھی آگے گھسے تھے رولا پہ جانا ہے اور لڑائی ہوگی اور پھر وہ ہوگا سارا کچھ تو یہ جو چیزیں ہیں اس پہ میں آپ سے disagree کرتا ہوں ہماری حالت یوکرائن جیسی ہوتی یہ تو میں آپ سے 500% جو ہے وہ disagree کرتا ہوں باقی آپ جو بہتر کریں کہ آپ کو نتیاروں کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ کا جھگڑا ہی نہ ہو ہمارے کی اگزامپل میں نے کہا باقی دنیا میں کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہی ایٹینشن ایسا نہیں ہے لیکن ہم اس کو آوائیڈ کر سکتے ہیں اور یہ آسانی سے آوائیڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں دوسرے کا کلچر سمجھتے ہیں دوسرے مینڈسٹ ہمارا ایک ہی جیسا ہے بسائل ادھر سے یہاں ایک ہی سوچ کے لوگ ہیں تو ہم اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے ایسا کیا تو بہت سے لوگوں کی دکانیں جیسے میں نے کہا کہ بند ہو جائیں گی اور ان کے بزنسز تھپ ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے لو جی اب ہم کس بات کا فند لیں کہ کس سے ڈڑ لگ رہے کیونکہ وہ تو ڈرانے والے تو ڈرائی کوئی نہیں ڈالے کہ وہ ابھی بھی کوئی خاص نہیں ڈرارے ہوتے اور اگر وہ ڈرائیں گے تو سر چار جنگیں ہم ہار گئے گئے سارے ہتیار ہونے کے باوجود لیکن بات اس کی نئی بات ہے کہ آپ صرف پانچ سال کے لیے جو ہے اچھے سال کے لیے آپ جو ہے ٹرمز بہتر کر لیجئے ہر چیز جس سے آپ کو لگتا ہے کشمیر یا کوئی بھی اس کو سائٹ پر کر کے صرف اکانومی پر کام کیجئے تو وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اس لیے کہ جب پیسہ ہوگا تو دنیا آپ کی بات سنے گی آج جب کہاں کہاں جا کے کشمیر کشمیر کرتے کوئی بات نہیں سنتا وہ ایسی والے بھی آئیں گے اور وہ یہاں حبیبی وہ کھجورے کھا کے یہاں سے نکل جائیں گے اور انہوں نے کچھ نہیں کرنا یہاں پہ تو ایک اپنی پوزیشن کو انسان تب ہی مضبوط کرتا ہے جب اس کی اکانومی مضبوط ہو چاہے وہ کنٹری ہو چاہے وہ انڈیویجول ہو آپ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے ہر کو پتا ہے کہ آپ یہ کبھی یہاں سے مانگ رہے کبھی وہاں سے مانگ رہے اور جو پیسہ لاتے ہیں وہ آپ اس کے بعد اگر اسے بجائے اسے ڈبل کرنے کے اس کو کسی کاروبار میں لگانے کے کسی طریقے سے اس پیسے کو ڈبل کرنے کے بجائے آپ ہتھیار لے لیتے ہیں تو لوگوں کو یہی لگے گا کہ بس ٹھیک ہے ان کو کون لیفٹ کرا رہا ہے باقی جو پوزیشن انڈیا کی اس وقت دنیا میں ہے وہ ہماری نہیں ہے ہم مانے یا نہ مانے لیکن coming back to the main topic جو آپ بات کر رہے تھے امران خان صاحب کی تو انہوں نے آج جیسے تعریف کی ہے تو وہ میرا خیال ہے ان کو بہت شروع میں انڈرسٹانڈ کر لینا چاہیے تھا جب وہ prime minister نہیں بنے تھے تب یہ بڑی ڈھنکی باتیں کیا کر دے تھے اور بڑی امید ہے تھی لوگوں کو ان سے کہ وہ آئیں گے تو ضرور کچھ جائے گا یا کوئی terms بہتر ہوں گے بلکہ نواز شریف صاحب نے بھی terms کافی بہتر کر لیے تھے بھارت کے ساتھ تو میرا کہلے کوئی برائی نہیں ہے بہت سے لوگ بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ کیوں تاریخ کر دی اب یہ اور باتیں کہ پہلے وہ یہ کہا کرتے تھے جب تک نارندر موڈی کی گورنمنٹ ہے ہم تو بات نہیں کر سکتے لیکن جاتے جاتے انہوں نے چلے کہنا چاہیے کہ اچھی بات کیے تو appreciate تو کرنا چاہیے نہیں میں ویسے اگر میں عمران خان کا ایڈوائزر ہوتا نا تو میں اس کو ویسے اس طرح explain کہتا let me be the devil's advocate کہ بھائی میں تو ہم نے عمران موڈی جو کشمیر میں کر رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہم انڈیا کی فوراں ایک بات بتاؤں میڈم ویسے وہ بات عمران خان صحیح کر رہے ہیں جب ہم cold war میں گھج گئے اور امریکہ کے تادی بن گئے اور ہمیں چاہیے تھا حاصلہ اور یہ چیزیں تو انڈیا اس وقت بھی neutral تھا اور انہیں کہا نہ ہم ادھر جائیں گے نہ ہم ادھر جائیں گے اور وہ دونوں طرف سے اتھیار بھی لے رہے تھے تعلق یوں بنا رہے تھے میں سمجھتا ہوں یہ نروز گیم ہوتی ہے لیڈرشپ کی گیم ہوتی ہے اور لیڈرشپ تب مضبوط ہوتی ہے جب وہ عوام سے آتی ہے جب وہ legitimate ہوتی ہے جب آپ کی جڑے عوام میں ہو جب آپ کو پتا ہے کہ عوام کی جو بنے آئی پارلیمنٹ سے آپ فیصلے کرتے ہیں جب عوام کے لیے فیصلے کرتے ہیں جب دس لوگ کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں اور کہیں جناب کے ہم جناب دیکھیں گے جب بروکریسی فیصلے کرے گی ملک کے اوپر جن کو پتہ ہی نہیں ہے جنہوں نے واپس عوام کے پاس جانے ہی نہیں ہے تو پھر تو میڈم اسی طرح ہی ہوگا Fیتر رحی تک جنگ رحی تک رحی تک جنگ رحی تک